بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو فینلی گورنمنٹو پنجاب کی جانب سے الیکٹری بائیک سکیم کے لیے آن لین رسیشن کا بقیادہ آغاز کر دیا گیا ہے دوستو اگر آپ کا تعلق صبح پنجاب سے ہے اور آپ کی جو 18 سال تک ہے اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں تو آپ اس بائیک سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے آخری طریق 29 اپریل 2024 ہے آپ نے آخری طریق سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہوگا دوستو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون سے سٹوڈنٹس ہیں حکومت پنجاب کی بائیک سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آن لین فارم پور کر کے کیسے آپ نے جمع کروانا ہے یہ ساری چیزیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں غورنمنٹو پنجاب کے جانب سے بیس ہزار بائیک سٹوڈنٹس کو فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس میں انیس ہزار پیٹرول بائیک سٹوڈنٹس کے درمیان تقسیم کی جائیں گی اور ایک ہزار الیکٹری بائیک جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو فراہم کی جائیں گی دوستو یاد رکھے گئے اس میں میل فیمل دونوں سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ پیٹرول بائیک سٹوڈنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل انیس ہزار پیٹرول بائیک سٹوڈنٹس کو فراہم کی جائیں گے اس میں کوٹا جو ہے رکھا گیا ہے جو میل سٹوڈنٹس ہیں ان کو گیارہ ہزار چھین سو چھتر بائیک فراہم کی جائیں گے اور جو فیمل سٹوڈنٹس ہیں ان کو سات ہزار تین سو چوبیس پیٹرول بائیک سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گے اور تین سو بائکس جو ہیں وہ فیمل سٹوڈنٹس کو فراہم کی جائیں گی اب دوستو اگر آپ الیکٹر بائک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا اگر آپ صبح پنجاب میں کسی بھی کالج یا یونیسٹی میں پڑھتے ہیں ایسی یونیسٹی جو کہ ایچ ای سی سے ریجسٹرڈ ہے تو آپ اس بائک سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھے گا فیز ون اس کا شروع ہوا ہے اور فیز ون کے تحت فیصل آباد ملتان بہاول پور راولپنڈی اور لاہور سے تعلق رکھنے والے میل اور فیمل سٹوڈنٹس جو ہے الیکٹر بائک سکیم کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں میرا آپ کو ذاتی طور پر مشورہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے پیٹرول بائک کے لیے اپلائی کریں کیونکہ اس میں جو ہے بائکس کی تعداد زیادہ ہے اس میں اگر قرراندازی بھی ہوتی ہے تو آپ کے نام آنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھیا گیا جیسا کہ پیشلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں غورنمیٹو پنجاب ایک عرب روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے سٹوڈنٹس کو بائک فراہم کرنے کے لیے اب اس میں ایک کریٹریا سٹ کیا گیا ہے بسیکلی چار شرطیں ہیں اگر آپ ان چار شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں تو آپ غورنمیٹو پنجاب کی اس بائک سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر وان پہ دوستو پہلی شرط یہ ہے اگر آپ کی جو 18 سال تک ہے تو آپ جو ہے اس بائک سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے اگر آپ کا تعلق صبح پنجاب سے ہے اور آپ ایسے کالج یا یونیسٹی میں پڑھتے ہیں جو کہ ایچی سی سے ریجسٹرڈ ہے تو آپ اس بائک سکیم کے لیے درخواہ جمع کروا سکتے ہیں تیسرے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موٹر سیکل کا لیسنس موجود ہے تو پھر آپ اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ سٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی مشکل بھی ہو سکتی ہے ان کا لیسنس نہیں بنا ہوا تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں لرنل لیسنس کی یہاں پہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ آپ کا کم از کم لرنل لیسنس تو لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پکا لیسنس نہیں بھی ہے تو لرنل لیسنس میں ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ بنا سکتے ہیں اونلائن کسی سٹوڈنٹس کو یا کسی دوست کو نہیں پتا کیسے بنتا ہے تو میں اس کے اوپر آر اڑی آپ کو وڈیو بنا کے دے چکا ہوں تو چوتھے نمبر کے اوپر ان کے شرط یہ ہے اگر سٹوڈنٹس زیادہ اپلائی کریں گے زیادہ درخواستے ان کو مصول ہوں گی تو پھر اس میں قرآن دازی ہوگی کمپیوٹرائز قرآن دازی ہوگی جن سٹوڈنٹس کے نام اس میں آجیں گے قرآن دازی میں ان لوگوں کو حکومت پنجاب کے جانب سے بائیک جو ہے وہ فرام کی جائیں گے اب تک جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی دو دن پہلے ہی گورنمنٹو پنجاب نے اس کی ریسٹریشن کا آغاز کیا ہے ٹوٹل 935 لوگوں نے اپلائی کر لیا ہے جس میں پیٹرول بائیک کے لیے 792 لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور الیکٹر بائیک کے لیے 143 سٹوڈنٹس نے درخواست جو آپ جمع کروائی ہیں ابھی بھی آپ کے پاس 15 دن کا ٹائم موجود ہے کیونکہ 29 اپریل آخری طریق ہے آج 14 اپریل ہے ابھی آپ کے پاس 15 دن پڑے ہوئے ہیں آپ آخری طریق سے پہلے پہلے اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اب دوستو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے پہلے تو میں آپ کو لنک نیچ ڈسٹرپشن کے اندر فرام کروں گا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے تو آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس ویب سیٹ کے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں بائیکس.پنجاب.جو.پک آپ گگل کو اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ اوپر آپ کو لکھا با نظر آ رہا ہے ریجسٹر ناؤ تو آپ نے ریجسٹر ناؤ کے اوپر کلی کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپر کلی کریں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اس ویب سیٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا نام آپ سے پوچھا جا رہا ہے ایمیل اڈریس اس کے بعد آپ کو شنختی کار نمبر اس کے بعد آپ کا جنڈر میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد پاسورٹ آپ نے کوئی بھی رکھنا ہے اس ویب سیٹ کے اوپر ریجسٹر کے اوپر آپ نے کلی کرنا ہے اب یہ سارا پروسس میں جلد جلدی کرتا ہوں آپ کے سامنے پہلے میں اپنا نام لکھتا ہوں اس کے بعد تو یہاں پہ آپ نے اپنی ایمیل اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا شنختی کار نمبر لکھنا ہے شنختی کار نمبر لکھنے کے بعد نیچے آپ نے جنڈر سیلٹ کرنا ہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورٹ کوئی بھی رکھ لینا ہے جو آپ اس ویب سیٹ کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی آسان سا پاسپورٹ یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں جیسے دوستو پورا فرم آپ پر کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے دوستو آپ اس ویب سیٹ کے اوپر اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیں گے اس کے بعد اوپر آپ اپنے ریڈ سیٹ کے اوپر دیکھیں یہاں پہ آپ کو لوج ان ٹو اپلائی کا اپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے لوج ان ٹو اپلائی کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہاں پہ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے یہاں پہ شنختی کارڈ آپ نے اپنا لکھنا ہے اور اس کے بعد پاسپورٹ یہاں پہ آپ اپنا لکھیں گے اور اس کے بعد یہ جو کیپشا آپ کو یہاں پہ لکھا و نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور لوج ان کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے فارم آ جائے گا آپ نے اس کو پر کر کے جمع کروانا ہوگا یاد رکھے گا یہاں پہ جو شنختی کار نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے یا پاسورٹ آپ سے پوچھا جا رہا ہے یا آپ نے وہی معلومات فرام کرنی ہے جو آپ نے اس ویب سیٹ کو پر ریجسٹر ہوتے وقت ان کو فرام کی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھے گا جب تک آپ اس ویب سیٹ کو پر اپنا اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے اس پر اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آن لین فارم پر کر کے جمع نہیں کروا سکتے اب انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو آئے گی اس کے اندر میں آپ کو پریکٹیکل ہی آن لین فارم پر کر کے جمع کروانے کا طریقہ کار بتاؤں گا کیونکہ فارم تھوڑا ظن لمبا ہے اس کے لئے آپ نے پروسس کے تحت اپلائی کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ کار بتاؤں گا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو لنک نیچے ڈسٹیپشن کے اندر موجود ہے آپ اس کو فوروی طور پر اوپن کریں اور آپ اس ویب سیٹ کو پر آکے اپنے آپ کو ریجسٹر کر کے آن لین آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی شمال معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں